حکومت چھوڑیں گے نہ عمران خان کی کوئی غیر آئینی بات مانے گے حکومت نے فیصلہ کر لیا نون لیک کے قائد دواز شریف نے فیصلے کی توسیق کر دی فیصلے سے اہم شخصیت کو آگاہ کر دیا گیا وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ کہتے ہیں عمران نیازی نے جمہوریت کا گورکن بننے کی کوشش کی تو قانون نمٹے گا بی ٹی آئی کی اسلامباد مارش کی تیاری عمران خان کا صدر پشاور کا تورہ عوام نے استقبال کیا خیر مقدمی نعرے لگائے پواچ آدری کہتے ہیں ہم اپنی آزادی پر کسی صورت کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے کارکنوں کو ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے آپ لاکھوں لوگوں کو نہیں روک سکتے روکا گیا تو تلخیاں بڑھیں گی تحریک انصاف کے لانگ مارش سے نمٹنے کے لیے اسلامباد انتظامیہ متارک ریڈ زون سیل کرنا شروع کر دیا زرینہ چوک، نادرہ چوک اور ڈی چوک بھی سیل کی جائے گی صرف مارکرا روڈ کا راستہ کھلا رہے گا دھرنے کی سیکیورٹی کے لیے 22,000 اہلکار تائنات کیے جائیں گے اور سٹیٹ بینک نے شرہ سود میں 1,5 فیصد اضافہ کر دیا شرہ سود 13.75 فیصد ہو گئی ڈالر کی اونچی اوڑان بھی پر قرار انٹر بینک میں 201 روپے کی ریکارڈ ستا پر بند ہوا سونا 2350 روپے بھینگا فید دولہ قیمت 14,650 روپے ہو گئی